اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحج البلاغ مکتوب نمبر تیس یہ مکتوب حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے حاکم شام کے نام تحریر فرمایا فرماتے ہیں کہ جو دنیا کا ساز و سامان تمہارے پاس ہے اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور اس کے حق کو پیشے نظر رکھو ان حقوق کو پہچانو جن سے لاعلمی میں تمہارا کوئی عذر سنانا جائے گا کیونکہ اطاعت کے لئے واضح نشان روشن راہیں سیدھی شہرہیں اور ایک منزل مقصود موجود ہے اگل مند و دانا ان کی طرف بڑھتے ہیں اور سفلے اور کمینے ان سے کترا جاتے ہیں جو ان سے مو پھیر لیتا ہے وہ حق سے بیرا ہو جاتا ہے اور گمراہیوں میں بھٹکنے لگتا ہے اللہ اس سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے اور اس پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے لہٰذا اپنا بچاؤ کرو اللہ نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے اور وہ منزل بتا دی ہے کہ جہاں تمہارے معاملات کو پہنچنا ہے تم زیاکاری کی منزل اور کفر کے مقام کی طرف دوڑے جا رہے ہو تمہارے نفس نے تمہیں برائیوں میں ڈھکیل دیا ہے اور گمراہیوں میں چھونک دیا ہے اور محلکوں میں لا اتارا ہے اور راستوں کو تمہارے لیے دشوار گزار بنا دیا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین